بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فتوہ ہے اس عبارت برکفر کا فتوہ ہے اور وہی عبارت صحابی بتا رہا ہے پھر وہی عبارت اکتابی بتا رہا ہے وہی عبارت ایک مفسرک محدث بتا رہا ہے تو پھر اس لحاظت وہ بھی کافر ہو جائیں گے نوز باللہ من تالک آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صدیقہ سب سے بڑا بندر کون ہے درہ دیکھئے آمد صاحب بریلوی صاحب کی جس عبارت کے اوپر ہم نے گریفت کی جس عبارت کے اوپر ہم نے گریفت کی ہے مسئلہ سیمنٹی ون بی میں یا سچ پیپر اندہ دن پیربی کا انجام اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی نے حکم دیا شمالی ہوا کو چلنے کا کہ کافروں کے اوپر چلے غزب خندق کے موقع پر تو اس نے آگے سے انکار کر دیا ہمارے نزدیک یہ جو کلمہ ہے یہ کلمات کفر ہے کیونکہ اللہ تعالی کی حکم ادولی صرف جن اور انسان کر سکتے ہیں باقی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی نہ فرشتہ نہ کوئی سورج چانس تارے جن کو اللہ نے حکم دیا ہو تو یہ سب اس حوالے سے یہ شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا اور انکار کیا یہ انکار پاسیبل نہیں ہے یہ عبارت کفریہ ہے یہ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کہ اس عبارت پر کفر کا فتوہ ہے کفریہ یہ عبارت ہے کہ اللہ تعالی کا انکار ہے اور اصل حقیقت اس نے نہیں پڑی اور نہ یہ مولانا احمد ادھا احمد اللہ کے اپنی کتاب ہے یہ ایک انٹرویو ہے ان سے پوچھا گیا وہ بتاتے گئے بعد والوں نے لکھا اور جب لکھتے لکھنے والے اس میں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اصل واقعہ کیا ہے سورہ احضاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہوا بھیجی ان کافروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آیت نمبر نو اور احادیث میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہواوں کو بھیجا بادی سبا گئی اور اس نے جا کے کافروں کو نیست و نابود کیا اللہ نے بادی سبا کو کم دیا اور اس نے جا کے بادی شمال کو کہا کہ چلے ان کو نیست و نابود کرتے تو بادی شمال نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو بانج کر دیا یہ واقعہ جس پر یہ کفر کا فتوہ لگا رہے ہیں اصل بات یہ ہے اور اب میں آپ کو چھتیس کتابوں کے حوالے دوں گا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مولانا احمد احمد خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے یہ واقعہ نہیں لکھا چھتیس کتابوں میں موجود ہیں امام ترمیزی ہیں امام حیسمی ہیں جلال الدین سویت رحمت اللہ علیہ ہیں علامہ شوکانی ہیں ابن کسیر ہیں اس کے علاوہ صحابیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اگر یہ فتوہ مولانا احمد خان کی عبارت پر لگتا ہے تو بھی تمام عبارت پر لگے گا تمام مصنفین تمام مفسرین تمام محدثین تابعی صحابی سب پر یہ فتوہ جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما جس نے کسی کو کافر کہا وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس پر لوٹ آئے گا تو کیا آپ کے نزدیک صحابی کافر ہوگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیا اکرمہ تابع رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے کیا امام جلال الدین سیوتی ابن کسیر امام حیسمی امام ترمدی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یہ خود مانے کہ یہ چھتیس کافرین عوض باللہ من ذالک آئیے وہ حوالے آپ دیکھیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطبع شاملہ ہے اور یہ واقعہ چھتیس کتابوں میں موجود ہے ان نتاج نیچے آپ دیکھیں گے چھتیس نمبر لکھاوا ہے کہ یہ واقعہ جو آلہ نے بیان کیا ہے یہ چھتیس کتابوں میں موجود ہے اگر یہ فتوہ اس عبارت کے لحاظ سے آلہ رحمت اللہ علیہ پر لگتا ہے تو ان چھتیس مصنفین پر بھی لگے گا سب سے پہلے تفسیر تبری امام محمد بن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے کس واقعہ کو لکھا ہے جلد نمبر بیس اور صفحہ نمبر چار سو بارہ میں نمبر دو حوالہ تفسیر تبری جلد نمبر انیس صفحہ نمبر پچیس نمبر تین حوالہ تفسیر ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ سترہ ہزار چھ سو ایک نمبر پر لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب احضاب کی رات آئی تو بعد سبا بعد شمال کی طرف گئی اور اس نے کہا چلیں اللہ اس کے رسول کے مدد کرتے ہیں تو اس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر غضب فرمایا اور اسے بانج بنا دیا تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر نو اور صفحہ نمبر تین ہزار ایک سو سترہ اگر یہ فتوہ آلہ پر لگتا ہے ان کی عبارت پر لگتا ہے تو یہ امام ابن ابی حاتم پر بھی لگتا ہے حوالہ نمبر چار تفسیر سالبی انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے حوالہ نمبر پانچ تفسیر بغوی امام بغوی ان کی بھی کتاب ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر چھ سو گیارہ پر لکھا ہے اس حوالے کو آگے تفسیر بغوی میں بھی موجود ہے آگے جلد نمبر چھ سفحہ نمبر تین سو اکیس میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے حوالہ نمبر سات تفسیر خازن اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے حوالہ نمبر آٹھ تفسیر ابن کسیر امام ابن کسیر نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے حوالہ نمبر نو تفسیر ابن کسیر جلد نمبر چھ سفحہ نمبر تین سو چھتالیس حوالہ نمبر دس اللوباب فی علوم الكتاب انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے حوالہ نمبر ہے گیارہ الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور امام جلالدین سویتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ اس حوالے انکار کیا اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور اسے بانج بنا دیا امام جلالدین سویتی رحمت اللہ علیہ بھی اسی واقعے کو لکھتے ہیں اگر امام جلالدین سویتی اس عبارت کی وجہ سے کافر نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت بھی کافر نہیں ہے آگے حوالہ نمبر بارہ اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور آگے فتح القدیر لشوکانی آلیہ دیس کی بہت بڑے امام شوکانی انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے یہ ان کی کتاب ہے شوکانی صاحب کی فتح القدیر محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوکانی الیمنی المتوفا بارہ سو پچاس ہجری فتح القدیر تفسیر ہے ان کی انہوں نے بھی کہا جب وہ باد شمال نے انکار کیا تو اللہ نے اس پر غزب کیا اللہ نے اس کو بانج بنا دیا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ذراعیت ہے کہ باد سبا شمال کی طرف آئی اور اس نے کہا چلیں اللہ اس کے رسول کی بزد کرتے ہیں تو اس نے انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے غزب فرمایا اور اسے بانج بنا دیا یہ دیکھیں دی آگے حوالہ نمبر ہے چودہ اس میں بھی یہ واقعہ وجود ہے آگے حوالہ نمبر ہے پندرہ مسند بزار امام بزار نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے ٹھیک ہے جی حد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ سبا شمال کے پاس اور کہا چلیں ہم اللہ اس کے رسول کے مدد کرتے ہیں تو اس نے انکار کیا اور یہ صحیح حدیث ہے جس کو آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امام حیثمی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ اس کے رجال صحیح ہے حوالہ نمبر سولہ اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے حوالہ نمبر سترہ اس میں بھی واقعہ موجود ہے حوالہ نمبر اٹھارہ اس میں بھی واقعہ موجود ہے حوالہ نمبر انیس اس میں بھی واقعہ موجود ہے کتاب آپ کے سامنے حوالہ نمبر بیس اس میں بھی واقعہ موجود ہے حوالہ نمبر اکیس کشف الاسطار امام حیثبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں بھی واقعہ موجود ہے حوالہ نمبر بائیس مجموع زواید امام حیثبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور حدیث نو ہزار نو سو چھتیس وعنی بن عباس رضی اللہ عنہما قال آتیت سبا شمال بعد سبا شمال کے پاس آئی احزاب کی رات اس نے کہا چلیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مذہب کرتے ہیں شمال نے کہا ہوایں جو ہے رات کو نہیں چلتی گرم ہوایں تو وہ اللہ تبارک وطالعا اس کو بھیجا بات سبا کو کہ تم بھی جاؤ اور شمال کو کہہ وہ بھی جائے تو اس نے انکار کر دیا امام حیثمی کہتے ہیں وَرِجَالُوا رِجَالُوا صَحِحِ اس حدیث کے رجال رجالِ صَحِحِ ہیں یہ واقعہ مختصریہ بیان کیا گیا جس کو آلہ حضرت نے بھی لکھا اگر آلہ حضرت پر کفر کا فتوہ لگتا ہے تو بتائیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتوہ لگے گا عبارت وہی ہے حدیث بھی صحیح ہے آگے جی حوالہ نمبر تیس مجموع زواید حدیث نمبر دس ہزار اکسو اٹھاون وہی واقعہ حوالہ نمبر ہے جی چوبیس وہی واقعہ موجود ہے حوالہ نمبر پچیس امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ال الالکبیر لترمزی امام ترمزی بھی اسی واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ اس باد شمال نے انکار کیا اگر آل حضرت کی عبارت پر کفر کا فتوہ لگتا ہے تو وہی عبارت تو امام ترمزی نے بھی لکھی ہے تو کیا امام ترمزی کو بھی وہ کافر کہے گا نوز بللہ بن ذالک ایسی جہالت آگے دیکھیں زخیرت الحفاظ اس میں بھی واقعہ موجود ہے آگے الہکام القبرہ اس میں بھی واقعہ موجود ہے الخصائص القبرہ امام جلال الدین سیوت رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں بھی واقعہ موجود ہے آگے اگلی کتاب سیرت کی اس میں بھی واقعہ موجود ہے اور اس میں یہ باقیدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے اس پر غزب فرمایا اور اسے بانج بنا دیا حوالہ نمبر تیس اس میں بھی یہ سیرت کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے یہ حوالہ آگے بھی اگلی کتاب سیرت کی اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے آگے ال بدایہ ون نہایا امام ابن کسیر کی اس میں بھی واقعہ موجود ہے آگے حوالہ نمبر چونتیس اس میں بھی واقعہ موجود ہے اور اسی طرح حوالہ نمبر پینتیس اور اسی طرح حوالہ نمبر چتیس چتیس کتابوں میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے مصنفین نے لکھا ہے بعض نے تفصیل سے لکھا ہے بعض نے مختصر لکھا ہے بات وہی ہے جو آلہ نے لکھی ہے تو اگر آلہ حضرت کی عبارت پر کفر کا فتوہ لگتا ہے تو ان چتیس مصنفین پر بھی وہی کفر لٹے گا وہی فتوہ لگے گا یا تو مرزا جہل میں ان چتیس مصنفین جس میں تابعی بھی ہیں مفسرین بھی ہیں محدثین بھی اسیت نگار بھی ہیں یا تقہت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو ان چتیس پر کفر کا فتوہ لگا رہا ہے اس لحاظ سے کہ آلہات پر جو فتوہ لگے کب ظاہر وہ ان سب نے لکھا ہے نعود باللہ مندال کتنی جہالت ہے اصل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باد سبا کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور باد شمال کو بھی ساتھ لے کے جاؤ اور کفار کو نشت و نابود کرو تو ڈائریکٹلی باد شمال کو حکم نہیں ہوا باد سبا رہے جا کے اسے کہا ہے تو اس نے انکار کر دیا اور یہی آلات کی بارت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمانا چاہی تو باد شمال کو بھی حکم ہوا اب ظاہر کس کے ذریعے حکم ہوا باد سبا کے حدیث کو آپ ملائیں تو اگر آلہ حضرت پر یہ کفر کیا فتوہ لگا رہا ہے تو ان چھتیس مصنفین پر بھی نعود باللہ کفر کا فتوہ آئے گا آپ خود فیصلہ کر لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو کافر کا اگر وہ مسلمان کافر نہیں تو کفر اس کی طرف لوٹے گا فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ چھتیس مصنفین جنہوں نے اپنی کتابوں میں سواقعوں کو لکھا ہے جس میں صحابی بھی ہیں تابی بھی ہیں تابع تابعین محدثین مفصلین سارے کافر ہوں گے یا پھر یہ کفر مرزا جیل میرے طرف لوٹے گا